نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آپ کے لیے بہتی جبرت ویڈیو لے کر آئے ہیں گھر میں یہاں رکھ دیں پانی بھر کر بس ایک تاموے کا لوٹا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کی سبھی منوکام نائے ہو جائیں گی پوری جیہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو تاموے کے لوٹے میں پانی بھر کر گھر میں ایک ایسے ستان پر رکھنے کے بارے میں بتائیں گے جا رکھنے سے آپ کا سو بھاگے دو گ پاکرشت کرنے کی شکتی کو اتنت پروائیت کر دے گا ویڈیو کو پورا انت تک اوشے دیکھیں دوستو تاکہ آپ کو پوری ویدی کی جانکاری ہو سکے آپ کو پورا جان ہو آپ پوری ویدی ویدان سے اس اپائی کو کریں وے آپ کو اس کا پورا فائدہ ملے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے سے سبسکرائب بھی اوشے کر لیں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسا ہی جبردست ویڈیو جن سے آپ آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھ میں جیون تو دوستو آپ ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں گھر میں اس جگہ پر رکھ دیں پانی بھر کر ایک تاموے کا لوٹا آپ کے مانگنے سے پہلے ہی پونڈ ہو جائیں گی آپ کی سبھی چھائیں دوستو جن گھروں میں بینا کارن ہی جگڑے ہوتے رہتے ہیں ان کا نیواران کیسے کیا جائے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں بھی لڑائی جگڑے آدھی ہوتے ہیں وہاں پر ماتا لکشمی بلکل بھی نہیں آتی ہیں بلکہ یہ دی پہلے سے موجود ہو تو وہ بھی آپ کی گھر کا ستھان چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کے لیے آج میں آپ کو بہتی چھوٹا سا اپائے بتاؤں گا جس میں گھر میں اگر پتی پتنی میں جگڑے ہیں ماتا پتا میں جگڑے ہیں باپ پتر میں جگڑے ہیں ماں بیٹی میں جگڑا ہے یا کسی بھی پرکار کا کوئی جگڑا ہے تو اس کے نیواران کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے ایک تاموے کا لوٹا لینا ہے ایک تاموے کا لوٹا لینے کے بعد آپ اس میں جل بھر کر اپنے گھر میں پوجا کے ستھان پر رکھ دیجئے اس تاموے کے لوٹے کو یوں ہی نہیں رکھ دینا ہے بلکہ آپ کو اپنے گھر میں جہاں پوجا کا مندر ہے جہاں آپ اسے رکھنے والے ہیں وہاں پر آپ پہلے ایک مٹھی چاول ڈالے اور اس چاول کی دھیری کے اوپر آپ اس تاموے کے لوٹے کو رکھیں اب آپ کو اس تاموے کے لوٹے میں آپ کو دو کپور کی ٹکیا ڈال دینی ہے اب آپ وہاں پر ایک آسند بچھا کر سویم بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ ایک دیپک لے کر اس میں تیل بھر لیں دوستو اگر آپ شتروں سے بچاو کرنا چاہتے ہیں گھر میں لڑائی جگڑے یا کرجا مکتی کے لئے اپائے کر رہے ہیں تو اب حنوان جی کے اوم حنو حنو منتائے نما اوم حنو حنو منتائے نما اوم حنو حنو منتائے نما اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں اس لوٹے کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دھن کو اکرشت کرنے کے لئے کیول آپ کے گھر میں جڑائی لڑائی جگڑے آدھی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کیول دھنی آکرشت ہو تو آپ اس منتر کے ستھان پر ماتا لکشمی کے بیج منتر اوم ہیم شریم مہا لکشمی دیوے نما اس منتر کا جاب کریں اوم ہیم شریم مہا لکشمی دیوے نما اس منتر کا آپ کو کیول 21 بار جاب کرنا ہے دوستو آپ کو دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ دیپک میں تیلی اتنا بھریں گے کہ جب تک کی آپ کا منتر اچارن پون نہ ہو جائے تب تک دیپک جلتا رہنا چاہیے اور ایک بات کا خاص دیان رکھیں گے یدی آپ ماتا لکشمی کے منتر کا اچارن کر رہے ہیں تو دیپک میں آپ تیل کے ستھان پر گھیڑا لیں گے وہیں اگر آپ حنمان جی کا منتر اچارن کر رہے ہیں تو آپ دیپک میں سرسوں کا تیل یا چمیلی کا تیل ڈالیں گے آپ کی پوجا سمپن ہو جانے کے بعد منتر اچارن پون ہو جانے کے بعد آپ اس تامبے کے کلس کو اٹھائیں اور اپنے گھر کے مکھے دروازے پر جائیں مکھے دروازے پر جانے کے بعد اس کلس میں اپنی انگلیاں ڈال کر اپنے مکھے دروازے کے دونوں اور تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیں اس کے بعد اپنے گھر میں باپس آ کر اپنے پورے گھر میں تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیں اس کے بعد جو بھی پانی آپ کے لوٹے میں شیش رہ جائے یعنی بچ جائے اسے جا کر آپ کو پنے مکھے دروازے پر جانا ہے اور سب سے پہلے داہینی اور اس کے بعد بائیں اور اس لوٹے کے پانی کو آپ کو پونڈ طرح برسرجت کر دینا ہے یعنی کہ ڈال دینا ہے دوستو اس کے علاوہ ماتا لکشمی کو اپنی گھر کیوں راکرشت کرنے کے لیے آپ ایک تانترک اپائی بھی کر سکتے ہیں یہ اپائی بہتی شیگر اپنا سر دکھاتا ہے کیونکہ یہ اپائی ایک تانترک اپائی ہے اس اپائی کو کرنے سے ایک تانبے کا لوٹا لینا ہے اور اس کے اندر پانچ کپور کی ٹکیا ڈال دینی ہے کپور کی ٹکیا ڈال دینے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں جہاں بھی پوجہ کا ستھان ہے وہاں پر بیٹھ کر ایک چاول کی دھیری پر اس تانبے کے کلس کو بھر کر رکھ دینا ہے اس کے بعد وہاں پر ایک لال رنگ کے آسن کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور ایک دیسی گی کا دیپک جلا کر ماتا لکشمی کے بیج منتر جو میں آپ کو بھی بتایا اس بیج منتر کو آپ کو ایک سو آٹھ بار اچانڈ کرنا ہے اوم شریم ہیم شریم مہا لکشمی دیوے نما اس منتر کا آپ کو ایک سو آٹھ بار جاب کرنا ہے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر ہی اپنی سبھی منوکامنائیں کہہ دیں اور اسے اپنے گھر میں تانتری کو سرانے کیوں رکھ کر سو جائیں دھیان رہے کہ جب بھی آپ تانتری کو پائی کو کریں گے اس اپائی کو آپ کو سندیا کے سمیہ ہی کرنا ہے یعنی رات کے سمیہ کرنا ہے یا پھر رات کے بارہ بجے بھی آپ اس اپائی کو کر سکتے ہیں اس اپائی کو کریں اور جب آپ سونے کے لیے جائیں تب آپ اس لوٹے کو اٹھا کر اپنے سرانے رکھ لیں وہ سو جائیں اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے پانی آدھی پیے بھی نہ بروش آدھی کچھ بھی کیے بھی نہ ٹوائلٹ بگر جائے کچھ بھی باسی مو اٹھ کر آپ کو جانا ہے اور اس لوٹے کے پانی کو اپنے گھر کے دروازے پر چھڑک دینا ہے تھوڑا دائیں اور تھوڑا بائیں اور چھڑک دینا ہے اس کے بعد اس لوٹے میں تھوڑا پانی آپ کو شیش بچانا ہے اس کے بعد اس پانی سے اپنے مستق پر تلک لگانا ہے گھر کے مکھیا کے مستق پر بھی تلک لگا سکتے ہیں تو اور بھی اٹھم ہے گھر کا پرتیک صدد سے اس کا تلک لگائے تو اور بھی اٹھم ہے اس کے بعد جو پانی اگر بچ جائے کچھ تو اسے انہیں گھر میں چھڑک دیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیولی تنہیں کل فیر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیمے اجازت دنواد کرنے کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بولیں جائے ماتادی جائے مالکشمی حرر مہادیو جائے بجرنگولی